اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جاریں سن سلکا نیچرل ریچارج اینٹی ڈینڈرف شیمپو کا جو کہ سپیشل کورڈ ہیئر کے لیے یعنی ہجاب کرنے والی گرلز کے لیے جو بلکل بیسٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ کور کرنے کی وجہ سے جو ہے اکثر ڈینڈرف ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ہیئر کی پرابلم جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یہ آپ کے لی بیسٹ ہے تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے اور اس کی کیا پرائز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو جو ہے اپنے لاس تک دیکھنے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے یہ جو شیمپو ہے اس میں جو ہے وہ ایگ اینگ یوگرٹ ہے یعنی انڈا اور دین ہیں اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ انڈا اور دین جو ہے وہ ہیئر کے لیے بہت اچھا ہے یہ جو ہے آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے اور ان کو نریش کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے بیک پ پر دیکھیں تو یہاں پر بھی ڈیٹیلز منشن کیے کہ انڈا اور دین جو ہے وہ آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے اور نریش کرتا ہے آپ کے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ شیمپو فلیم کرتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے صرف ڈیزائن کیا گیا ہے کورڈ ہیر کے لیے یعنی ہجاب کرنے والی گلز کے لیے اور یہ آپ کے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے اور ان کو ڈینڈریف سے بچاتا ہے اور ایک بات جو اس شیمپو کی بہت مزے کی ہے کہ آپ کے بالوں سے ہر ٹیم فرائگرنس آتی ہے تو خوشبو آتی ہے یعنی اس کو یوز کرنے کے فورٹی ایڈ اورز تک بھی جو ہے وہ آپ کے بالوں سے خوشبو آتی ہے اس کے ریزلٹس اچھے ہیں اس کے علاوہ جو کنڈیشنر ہے میرے پاس تو یہ انٹی ہیر فال کنڈیشنر ہے یہ بھی نیچرل ریچارج پر جو شیمپو ہے یہ انٹی ڈینڈریف ہے جبکہ جو کنڈیشنر ہے میرے پاس یہ انٹی ہیر فال کنڈیشنر ہے یہ بھی کورڈ ہیر کے لیے ہی ہے تو یہ بھی بہت اچھ اس میں جو ہے بادام اور ہنی ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بادام اور ہنی ہیں یہ آپ کے بالوں کو شائن دیتے ہیں اور ان کو سوفٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ یہ ہے کہ جو ہنی ہوتا ہے یعنی کہ جو شہد ہوتا ہے تو یہ سالوں سے اپنی نارش اور موسٹرائزنگ پروپرٹیز کے لیے مانا جاتا ہے تو یہ بیسٹ ہے اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بائے کریں اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں ڈینرف کو یہ حتم کرت ہے اور آپ کے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ